موسیقی 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 سوئے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دور سے اصادت آخر میں ثبوت دیا گیا اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا اور انہی کے خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ابدائی عربی کتابی بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی سن تیس ہجری تھا غالباً جس میں میری عمر تقریباً چودہ پندرہ سال کی ہوگی جس وقت میں نے دارالوم دیوبن کے عربی درجے میں ذاکتے کا داخل لیا تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت حضرت شایق الہین مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہو دارالوم میں درس بخاری دیا کرتے تھے میں باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا بچپن کی ابدائی میری تعلیم تھی لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف شروع کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سو جمع ہوتے تھے اس طرح سے بخاری شریف کی ابدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ سے گویا بار بار پڑھی ہے ان کے شرکت کی ہے اس سے زائد کوئی حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا البتہ بزرگوں کی صحبت کیونکہ بچپن سے ملی تھی تو مجھے کبھی بچوں کے عام کھیلوں سے جرکسپی نہیں ہوئی جب مجھے کوئی وقت ملتا میں حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا میرا بچپن کا فارغ وقت اسی میں گزرتا تھا حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ بھی مجھ پر خاص انعائیت فرمایا کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانی کے سقوط کا زمانہ گویا قریب تھا اور دولہ یوروپ نے متفقہ حملہ اسلامی خلافت پر کیا تھا اُس زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ بہت بے چین رہتے تھے اور اپنے علمی اور درسترزیز کے شغل میں بھی کچھ کمی آئی بہتر اخبارات پڑھتے رہتے تھے اور اسی طرح کی گفتگویں ہوتی تھی میرا بچپن تھا میں زیادہ واقف نہیں تھا لیکن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ کسی خاص مہم میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زائد کے سمجھنے کی سلاگیت بھی نہیں تھی لیکن حضرت شایق الہین درحمت اللہ علیہ کچھ عرشے کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہم سب سے یہ کہہ کر عظم سفر کی پنک کیا تھا کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں عام معلان یہی تھا ہم اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارے حضرت اب حج کے لئے جا رہے ہیں زعیفی کا وقت ہے معلومی آگے کیا صورت ہونے والی ہے اس سے زائد ہم نے کوئی خبر نہیں تھی اس کے بعد ہم نے سنا کہ وہ مکہ معظمہ میں انگریزوں نے ان کو قریفتار کیا وہ قریفتار کر کے مارٹہ جیل میں دھے جا چار سال حضرت رحمت اللہ علیہ نے مارٹہ جیل میں گزارے اللہ کا حضار شکر احسان ہے کہ جب حضرت مارٹہ سے باپس آئے اس وقت میں تقریباً اپنے درسی علوم اسے فارغ ہو چکا تھا اور حضرت کے خدمت میں حاضری پرلوف انداز میں ہوتی رہی مگر وہ بہت تھوڑا زمانہ تھا واپسی کے بعد بیماریوں میں زیادہ وقت بیماریوں میں گزرا کچھ سفروں میں گزرا لیکن بیماریوں کے ساتھ تھی ضعف اور کمزولی انتہا کی تھی تھوڑا عرصہ اللہ نے یہ موقعاتہ فرمایا کہ حضرت شیخونی رنمکلہ کے خدمت میں حاضری ہوتی رہی باقاعدہ میری تعلیم دیوبند کے دور سے اسادہ سے ہوئی جن میں سب سے بڑے صدر مدرگیت الزمانے میں حضرت مولانا علامہ انبر شاہ کشمیری رحمتلالے مولانا سید اصور حسین صاحب رحمتلالے مولانا مفتی عزید الرحمان صاحب رحمتلالے مولانا عزاز علی صاحب مولانا محمد ابراہیم صاحب مولانا رسول خان صاحب یہ میرے استاد ہیں کہ جن سے میری سلسل تعلیم ہوئی ہاں حضرت مولانا سید اصور حسین صاحب رحمتلالے جو گویا ایک مادرزاد ولی مشہور تھے ان کو مجھ پر خاص انعائیت تھی ان سے بہت سی اجباق پڑھنے کا اتفاق ہوا شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد رسمانی رحمتلال ہے میرے پوپیزاد بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی ان سے بہت سی کتابیں پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور پھر جب چہرے کے پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کی شرکت میں بہت سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان بردگوں کی انعائیت کے ساتھ میری تعلیم پوری فرمائی اور سن تیرہ سو چھتیس ہجری میں میں نے تمام اپنے علوم و فرون سے فراوض حاصل کر کے خوددار علوم ہی میں مجھے کچھ عبضائی اتفاق پڑھانے کے لیے دے دی گئے سن تیرہ سو چھتیس ہجری سے مسلسل میں تعلیم کا کام دردگوں میں کرتا گیا اپنے اصابدہ کی آغوش میں رہ کر ہی دردگریس کا کام انجام دیا اسی عرصے میں حضرت اشتاد مولانا مفتی عزید الرحان سارے امطلالہ کے انتقال ہوا تو دارل روم کا دارل افتا مسلسل افتا سے خالی ہوا اس کے لیے ابتدا میں کچھ دوسرے حضرت کا انتخاب عمل میں آیا مگر ایک ہی سال ایک یا دو سال کے بعد پھر مدرگان دیوبن نے جن میں اس وقت سب سے بڑے کام کرنے والے مولانا حسنہ مفتی عزید الرحان سارے امطلالہ تھے وہی اس وقت زمانے میں صدر مدرش تھے ان سب حضرات نے مجھے دارل افتا پر میں صدر مفتی کے حرشے سے مقرن فرمایا سن تیرہ سو انچاس سے خدمت افتا میں مشغول ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث کی کتاب ابو دعود میرے سپور تھی او میں پڑھاتا رہا یہ زمانہ کافی گزرا جس میں زیادہ تر خدمت افتا کی میرے سپور تھی اور تقریبی انداز سے مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً چالیس ہزار فتوے میرے قلم سے لکھے گئے جو دارلوم کے رشتروں میں محفوظ ہیں اور سنرنیہ بجاہود ہر سال رہتا گیا ایک زمانہ دراز اسی انداز میں گزرا اس کے بعد پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور اتفاق سے دارلوم دیوبند میں سیاسی نظریات تکڑائے بعض حضرات کانگریسی سیاست کی تحامی تھے میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے چند حضرت مولانا حکیم علمت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اتباع میں ان کی معیت میں مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے اور یہ دو سیاستیں جب دارلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار کسی بھی بجا سے ہم نے دارلوم کو چھوڑنا پسند کیا دارلوم سے مصافی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کی مسائی کیلئے لگ گئے اور ہندوستان کے مدرات سے لے کر کراچی تک مستلسل دورے کیے مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوچے رہے آخر میں ریفرنڈم میں سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی معیت میں وہ اس کے چھے جلوں کا تفصیلی دورہ کیا اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پاکستان بڑھنے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے میں وہ سوپ دیو بند میں رہ گیا اور بستر میرا اسی روح سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں مگر پاکستان بننے کی ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے ان کی وجہ سے آنا جانا مشکر ہو گیا آج مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں جس کے لئے ہندوستان سے مجھے اور مولانا سید سلمان صاحب ندری رحمت اللہ علیہ کو اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدر آبادی کو مولانا مناظر احسن گلانی کو بلیا گیا تھا ان میں مولانا مناظر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ مج Highway اور پہنچ گئے سید سلمان صاحب اور رحمت اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا یہاں تک کہ غالباً اغسطن منصور اور انچاس میں یہاں دستور صاحب اسمبج قائم ہوئی اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا اس کے لئے حضرت مولانا عثمانی رحم طلالہ کو رضا لکار کی انتخاب کو اختیار دیا گیا انہوں نے میرا نام بھی تجریف فرمایا اور بھی انہی حضرات کا جو جن کا پہلے ابھی ذکر کیا ہے نام تجریف کیا اور ان میں سے اکثر حضرات تشریف لیا ہے انہوں نے چار سال کی مسلسل کوشش میں ایک دستوری خاکہ مرسم کیا جو اسمبج قائم کو دے دیا گیا اس دستوری خاکہ کا ابتدائی حصہ جو قرارداد مقاسد کے نام اور عنوان سے مشہور ہے اس کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحم طلالہ نے خود پیش فرمایا تھا وہ حصہ ہی بنیاد دستور کی تھی اس کو تو بہتفاق اسمبج نے منظور کر لیا اور آج تک ہر دستور میں وہ شامل رہا لیکن باقی رپورٹ ہماری وہ کچھ علیاقت علی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ کچھ ایسے سیاسی چکر میں پڑ گئی کہ انجام اس کا یہ کہ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوا نہ اس کی کئی اشاعت ہوئی نہ اس پر کچھ عمل کا انداز معلوم ہوا بہرحال اس کے مطالق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں کہاں گئی کیا صورت ہوئی بہرحال ہم نے ابتدا میں پاکستان آ کر ایک مقصد تو یہ بنایا تھا کہ یہاں اسلامی دستور اسلامی قانون رائض ہو اس کے لئے کوشش جاری رہی اور اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہے دوسرا کام پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سیاسی اعتبار سے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جمعیت پاکستان بننے سے پہلے بنائی گئی تھی ہندوستان میں جس کے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت العالی تھے اور وہ پاکستان بنانے میں بہت پیش پیش رہی اور برحمد اللہ اس کے اس کی مسائی کامیاب ہوئی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جماعت کسی طرح قائم رہے اور آئندہ پاکستان کی بنانے میں اور پاکستان کی تعمیر میں مقام کرے اس کے لئے بھی ایک زمانہ تک کچھ محنتیں اٹھائی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی تیسرا ایک مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم نے دارون دیوبن چھوڑا تو ہم نے سب سے بڑا افسور جس کا تھا کہ ایسے مرکز اور روم کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کی نظیر ہندوستان میں کیا بیرون ہند بھی بہت کم کہیں پائی جاتی تھی اور اس کے مثل یا اس کے قریب قریب کوئی اور وہی درستگا نہیں تھی خصوصا جس خطے میں ہم منتقل ہوئے کراچی اس میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں تھا اس وقت اپنے مقاسد میں سے یہ بھی تھا کہ یہاں کوئی پاکستان کے مناسبحال اور کراچی جیسی مرکزی جگہ کے مناسبحال کوئی اچھا مرکزی دارون قائم کیا جائے یہ کوشش حضرت مولانا شبیرحمد دشمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شروع فرمائی تھی میں بھی اس میں حاضر رہتا تھا لیکن اتفاق کے وقت یہ ہے کہ مولانا شبیرحمد دشمانی رحمت اور آرہ کی وفات بہت جلد ہو گئی کچھ عرصے کے بعد ہی ہم گویا کے یتیم کے حصے سے پاکستان میں رہ گئے مگر مولانا کی وفات کے بعد یہ خیال اور زیادہ قبی ہوتا گیا کہ ہمیں کوئی مرکزی دارون یہاں ضرور قائم کر لینا چاہیے اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی گئی اور رحمت اللہ وہ کامیاب ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آج بائی سال ہو چکے ہیں اس داراللوم کے اپن قیام کو اور روز برور ترقی کر رہا ہے موسیٰ صاحب اس وقت بھی تو آپ اس داراللوم کے غالباً مستدر ہے جی ہاں اللہ تعالی نے اس بندی کے ہاتھ پر داراللوم کی بنیاد رکھوائی اور داراللوم کی پولیز مداری در حقیقت میرے سر ہے یہ مجلز شورہ ہے جس کو پورے اختیارات حاصل ہیں اس کا بھی صدر میں ہی ہوں باقی انتظام کرنے والے دوسرے حضرات ہیں جو منازم قیلاتے ہیں موسیٰ صاحب آپ کو غالباً پاکستان بننے کے بعد جب آپ پاکستان منتقل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی بیرونی ممالک جانے کا کوئی اتفاق ہوا اللہ کا شکر ہے حجاز مقدس تو بار بار جانا ہوا حج کے لیے عمرے کے لیے اور ایک مرتبہ وہاں رابط عالم اسلامی کے اجلاعات میں سرکاری طور پر دعوت کی شلشلی میں بھی حاضری ہوئی اور ایک مرتبہ فالبن سن چپن تھا جس میں دمشق میں ایک مرتبہ عالم اسلامی کے نام سے علماء کا بہت بڑا اعتماد ہوا تھا جس میں انڈونیوشیا سے جھے کر مراکش تک کے علماء جمع تھے اس میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا جس کے اجلاعات دمشق میں پھر اردن میں پھر بیت المقدس میں متعدد جگہوں میں ہوئے اسی سلسلے میں بیروت میں بھی کچھ دیر ٹھہرنا پڑا ایک مرتبہ سفر جنوبی افریقہ کا کچھ ہوئا تھا مشرقی افریقہ میں اور زیادہ جنوبی افریقہ میں تقریباً ایک مہینے کے قریب یہ دورہ تبلیغ یا انداز کا کرنے کا اتفاق ہوا مصرح صاحب یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں یا وہاں پر ہوئی تبلیغ جنوبی افریقہ میں تو آپ کے خیال میں کیا کچھ وہ کامیاب ہوئی یا کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم تبلیغ یہاں سے اسلام کی کی جائے افریقہ میں یا دوسری دیگر تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں تک ہم اسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرا انداز یہ ہے کہ خصوصے سے جنوبی افریقہ میں بڑی صلاحیت ہے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ وہاں کے حضرات ہماری زبان پوری نہیں سمجھتے تھے لیکن متاثر بہت ہوتے تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا چند روز کے قیام میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی زندگیاں پوری بدل گئیں اور بالکل اسلام کے ساتھے میں ڈھل گئیں یہ تو میں نے جنوبی افریقہ میں تجربہ کہ آپ مشرقی افریقہ میں مجھے زیادہ چلنے پھرنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن انداز یہ ہے کہ وہاں بھی صلاحیت اس چیز کی موجود ہے اور ضرورت ہے کہ تبلیغ کا زیادہ زیادہ پروگرام مہا چلائے جائیں ایک سوال میں سب آپ سے اور کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو دمشق لے گئے تشریف حجاز گئے اور بیروت گئے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی آپ نے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کے علماء پاکستان کی متعلق ان کا کیا خیال ہے کیا وہ سوچتے ہیں پاکستان کی متعلق جسے وقت ہمارے یہ سفر ہوئے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان کی طرف سارے عالم اسلام کی نظریں لگی ہوئی تھی اور تمنائبہ برسا تھی اور بڑی عزت سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ کوشش پاکستانی ہے تو تمام اسلامی مالک کے لوگ ان کی بڑی تاجیم کیا کر دیتے ہیں اور سوچ ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ لفظہ پلٹ گیا اتفا میں آپ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے متعلق اگر آپ دو چار جملے بیان فرمائے تو وہ بہرحال بہت ہی ہمارے لئے بہت ہی ایک سرمایہ ہوں گے کیونکہ یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجاہد تھے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے متعلق چند جملے آپ ارشاد فرمائے ہیں ان کے حالات پر دو مستقل کتابیں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں ایک مولانا سیدہ صور حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات شیخ الہند کے نام سے تحریف فرمائی ہے دوسری مولانا حسین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے عصیر مالٹا کے نام سے شائع فرمائی ہے چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں میں اس زمانے میں کیونکہ بلکل اتدائی عمر میں تھا کچھ زیادہ سمجھنے کی بھی قابل نہیں تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مسائق میں شمر سکتا البتہ جیسے آپ نے فرمایا مجاہد اس کا ایک واقعہ اس وقت یاد آ گیا میں چونکہ چھوٹا بچہ سا تھا اس لئے مجھے روک ٹوک نہیں تھی میں ایک روز دوپہر میں اچانک حضرت رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک عجیب رنگ دیکھا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تنہا اب چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کو کھوما رہے ہیں مجھے دیکھ کر حضرت کوہن سے آئی اور میں نے اردیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا کہ بھئی آج یہ تلوار پرانی رکھی ہوئی تھی اس کو مانچ کر لائے تھے ساف کر کے لائے تھے تو میں نے دیکھا ذرا اچلا کر تو دیکھوں اور اس میں تو بڑی شوقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک خاص جذبہ پیرا ہوتا ہے یہ میں نے عالم دیکھا تنہائی میں بیٹھے ہوئے تلوار ہلا رہے ہیں یہ سب وہ زمانہ تھا کہ جب شیخ علین درم تلالیو پر جذبہ جہاد کا خالب ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی اقتدار کو مٹا کر یہاں اسلامی مملکت قائم کی جائے تھے اس سلسلے میں انہوں نے کابل سے لے کر ترکی تک سطح ہمبار کر لی تھی خفیہ ان کے آدمی نمائندے کام کرنے والے ترکی میں پہنچے ہوئے تھے کابل میں پہنچے ہوئے تھے اور سطح پوری ہمبار کر لی تھی اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں لیکن اتنی بات خود انگریزوں کے قرار سے جتنی سائے شدہ کتابوں میں موجود ہے وہ یہ کہ برن انگریز جب ان کے رپورٹ لینے کے لیے مالتہ جیل میں ملا ہے ان سے اس کے بعد رپورٹ اس نے دی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ مشترستخان انسان جس نے ساری زندگی مدرسوں کے بوریوں پر گزاری ہے اس کو یہ آدمی سیاست کا ایسا پلان کیسے ہاتھ آ گیا اور یہ یقین ہے کہ اگر ہمیں ان کی سازش کا علم ابھی نہ ہو جاتا تو اندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا یہ اس برن کا بیان ہے اور صورتحال بھی یہی تھی کہ ترکی سے لے کر کابل کے راستے سے تمام اسرائیم ممالک کو ایک لڑی میں پیروڈ جا تھا اس کی اطلاع جاسوسی ہو گئی اس کے نتیرے میں وہ گریفار کیے گئے اور وہ تحریک ٹھونا ہو گئی میں اگر یہ کہوں کہ وہ تحریک جمال الدین افغانی کی تحریک کو آگے بہانہ تھا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی شبہ نہیں کہ ان مدرگوں کا سرچسمہ سارا قرآن و سنت ہے یہ قرآن و سنت کی تحریک ہے اثر جس کو جمال الدین افغانی نے کبھی اٹھایا کبھی حضرت شاہ علی اللہ اور مولانا عثمان شہید نے اٹھایا کبھی حضرت شاہ علین رحمت اللہ نے اٹھایا اور اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمان رحمت اللہ نے قائد آدم کے ساتھ مل کر اٹھایا مختی صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں وہ آپ کی تسانیز کے متعلق ہے تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کچھ اس پر روشن ڈالیں گے اپنی تسانیز کے متعلق یہاں میں شروع سے دین آسادہ کی آغوش میں پہلا ہوں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف درستدریسی نہیں بڑھ کے کچھ تسانیز کا سلسلہ بھی رکھتے تھے مجھے بھی کچھ اس کا ذوق پیدا ہوا اور ابتدائیں درستدریسی کے وقت سے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے شروع کیے اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ کافی بڑھتا گیا اس وقت غالباً دیرستوں سے زائد میری تسانیز ہیں جس نے سب سے بڑی تسانیز جو ابھی ابھی تیاد ہوئی ہے وہ ہے تفصیل معارف القرآن اور اس تفصیل کا ایک عوجوبہ یہ ہے کہ اس کی ابتدات ہوئی تھی ریڈیو ہی کے درست سے لیکن ریڈیو پر مسلسل قرآن نہیں تھا بلکہ اس کی منتخب آیات ہوتی تھی اس کے بعد اس کو جب کتابی شکل میں لانے کا ارادہ ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں بیماری سے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ اوراک جو لکھے ہوئے ہیں موجود یہ یوں ہی ضائع ہو جائیں گے اگر اس کا جو درمیانی آیت ہیں وہ رفت پورا کر دیا جاتا تو قابل اشارت ہو جاتی اسی بیماری کے زمانے میں اللہ نے دل میں ڈالا کے لیٹے لیٹے کچھ کام شروع کیا جائے اسی وقت سے کام شروع ہوا اور الحمدللہ پانچ سال کی مدت میں جو زیادہ بیماریوں ہی کا وقت تھا اور بیماریوں کے علاوہ ملک میں ترہ ترہ کے فتنوں کا وقت تھا انہی حالات میں اللہ تعالی نے اس کی تسلیف پوری کرائی اور الحمدللہ وہ آج جلدوں میں چھپ کر تیار ہو گئی اس کہنا وہ اور چھوٹی بڑی بہت سی تسانیف ہوتی رہی ہیں جن کی تفصیل میں جانا مشکل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ساوا آپ کا آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اس پیری اور بزرگی میں مجھے آنے کا شرط حاصل ہوا بہت بہت شکریہ آپ لائک شیئر مفتی صفیان